بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام پروفیسر محمد عارف ہے اور میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں آرٹوپیرنگ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کا طور پر کام کرتا ہوں اس کے علاوہ میں پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیوشن میں دین کے ہی سی ای سی بھی کام کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بات کرنے کا مقصد آج آرٹرائیٹس کی بیماری کے بارے میں توڑی سی آگاہی دینا ہے اور توڑی سی انفارمیشن شیئر کرنی ہے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہیں بارہ اکتوبر کو آرٹرائیٹس کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے اور جب انٹرنیشنلی کسی بیماری کو ایک باقیدہ نام دیکھ کر اس کے لیے ایک دن ریزرف کر کے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت عام بیماری ہے اور بہت لوگوں میں اس کا کنسرن زیادہ ہوتا ہے تو اسی لیے اس کو اتنی زیادہ importance دی جاتی ہے اب آرٹرائیٹس ایک بیماری کا نام نہیں ہے اس میں بہت ساری بیماریاں شامل ہوتی ہیں اس میں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ بہت شروع کے عمر میں یعنی تیس سال کے پہلے پہلے کی عمر میں ہو جاتی ہیں اس میں انکیالوزنگ سپونڈلائیٹس ہے اس میں رومٹھائیڈ آرٹرائیٹس ہے اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں اب اگر اس عمر میں یہ ہو جاتی ہیں تو عام طور پر یہ بڑی تیزی سے آگے بڑھتی ہیں اور اگر اس کا علاج نہ ہو تو یہ بعد میں انسان کو بالکل محتاج بنا دیتی ہیں اس لیے اس میں تو کوئی دوسری بات ہے یا نہیں کہ جو ہی یہ ڈائیگنوز ہو جائے اس کا علاج شروع کرنا چاہیے اکثریت میں اس کا علاج ممکن ہوتا ہے بیماری کنٹرول میں آتی ہیں اور عام طور پر اس میں ایسی کئی بیماریاں ہیں جو کہ مکمل ختم نہیں ہوتی یہ سیرومیٹ آئر آرٹورائٹس ہے یہ ایک ساری عمر کی بیماری ہے لیکن اگر اس کا علاج ہو جائے تو کنٹرول میں آ جاتی ہے انسان زندگی صحیح طریقے سے گزار سکتا ہے علاج کے ساتھ کچھ بیماریاں ہیں جو کہ مکمل طور پر ختم بھی ہو سکتی ہیں تو اگر اس کا صحیح علاج ہو جائے تو وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں فار ایک جامپل انکالوجنگ سپنڈولائٹس ہے یہ چالیس پینتالیس سال کی عمر کے بعد ختم ہو جاتی ہے اب اگر مریض کو آگاہی ہو اور وہ شروع سے اس کا صحیح علاج کرے اور صحیح فیزیو تیرپی کرے صحیح ایکسرسائز کرے تو اگر بیماری ختم ہو جائے تو بعد میں اس کی عمر بلکل ٹھیک ٹاک گزرتی ہے لیکن اگر صحیح علاج نہ ہو تو بیماری اگر ختم بھی ہو جائے تو نقصان ہو چکا ہوتا ہے جو لیٹر عمر میں جو بیماری آتی ہیں اس کو ہم آسٹو آر اترائٹس کہتے ہیں اس میں ایک تو پرائمری آسٹو آر اترائٹس ہوتا ہے جو عمر کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی کہ پچاس سال کی عمر کے بعد ہمارے جوڑ جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ نقصانی جوائنٹس میں ہوتا ہے کچھ ایسے کرنیشنز ہوتی ہیں جو اگر شروع کے عمر میں ہو جائے فار اگزیان پر کسی کو چھوٹ لگ جائے فریکچر ہو جائے یا انفیکشن ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے لیکن پھر عمر کے ساتھ ساتھ وہ نقصان زیادہ ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ بھی لیٹ ایج میں پھر زیادہ پڑ جاتا ہے اب یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں علاج تو ممکن ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ علاج کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو اپنی زندگی میں زیادہ ڈسپلن لانی ہے اپنی زندگی کو ایک خاص ڈگر پر چلانا ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی حیبیٹس اپنی آدات اپنی جو آپ کی زندگی کے طور طریقے ہیں اگر اس کو صحیح طریقے سے رکھیں گے تو یہ بیماری آپ کو زیادہ نقصان نہیں دے گی لیکن اگر آپ اس کا خیال نہیں کریں گے تو یہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کا وزن بہت بڑھ جائے اگر آپ سو کیجی سے زیادہ ہو جائیں تو اگر آپ کی جوڑ بھی کمزور ہیں اور وزن بھی زیادہ ہے تو نقصان تو پھر ہوگا اور آپ کی زندگی بڑی مشکل سے گزرے گی اگر اسی کنڈیشن میں آپ کا وزن ساٹھ کلوگرام ہے تو ابیویسلی آپ کی زندگی بڑی آرام سے گزر سکتی ہے پھر اس میں مسلز کا اور فیزیو تیرپی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اگر آپ کے مسلز ڈیویلپ ہوتے ہیں تو وہ جوائنٹ سے وزن لے لیتے ہیں اور آپ اسی جوائنٹ کنڈیشن کے ساتھ زیادہ بہتر زندگی بزار سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کبھی زندگی میں ایکسرسائز ہی نہیں کی یا آپ کے مسلز کمزور ہیں کسی وجہ سے تو پھر اسی جوائنٹ کے کنڈیشن کے ساتھ آپ کے حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی ڈیسیبیلیڈی بڑھ جاتی ہے پھر آخر میں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر بہت زیادہ بھی خراب ہو جائیں جو تب بھی اس کا علاج ممکن ہے لیکن پھر اس کیلئے سرجری کرنی ہوتی ہے اور اس میں جوڑ کو بدلنا ہوتا ہے لیکن یہ بھی کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے آج کے لیے بہت ایک عام سا آپریشن ہے اور ہر آپریشن دس سے بیس سال تک کام کرتا ہے تو اگر آپ کو آخر میں ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جوڑ کو چینج کروالیں تو اس سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو مزید دس سے بیس سال مل جائیں گے کہ ایک اچھی حالت میں بغیر کسی محتاجی کے اپنی زندگی آپ گزار سکتے ہیں تو اگر میں سمرائز کرلوں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے آدات و اتوار کس طریقے سے ہیں اور وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ آپ کو اپنی زندگی کس طریقے سے ڈسسپلن کرنی ہے اپنی جوب کیا رکھنی ہے اپنا وزن کس طریقے سے مینٹین رکھنا ہے اور اپنے باقی ایکٹیویٹیز کس طریقے سے رکھنا ہے دوسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ اس کی اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو ٹائم پر اس کی ڈائیگنوزز اور پھر اس کا علاج یہ اگر صحیح طریقے سے ہو جائے تو وہ بیماری کنٹرول میں آ جاتی ہے اور فائنلی اگر نقصان بہت زیادہ ہو جائے اور عمر بڑھ بھی جائے تو پھر جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجری سے آپ کے زندگی واپس اپنے راستے پر آ سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے آرترائٹس کے مریض اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں شکریہ